مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی جا رہی ہے مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ ان کے ابائی علاقے میں ادا کر دی گئی ہے اور یہ منازی بیٹیلی ویجن سکرین پر ملاحظہ کیا جا سکتے ہیں کہ مفتی عبدالشکور آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں میریٹ سے سیکریٹیریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے کہ شہرہ دستور پر ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری اور حادثے میں مولانا عبدالشکور شدید زخمی ہوئے جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکے تھے مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ ان کے ابائی علاقے لکی مروت تاجبی خیل میں ادا کر دی گئی ہے گزشتہ روز آپ کو بتائیں تو یہ افسوسناک حادثہ شہر اقتدار میں پیش آیا جہاں پر میریٹ سے سیکریٹیریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے مفتی عبدالشکور اپنے گاڑی میں کے شہرہ دستور پر ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی اور حادثے کے بعد مولانا عبدالشکور کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکے تھے اس سے پہلے مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ جام دار السلام سیکٹر جی چھے میں بھی ادا کی گئی جہاں پر ارکان پارلیمنٹ چمیت علماء اور جی یو آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس کے بعد ان کا جزد خاکی ان کے ابائی علاقے روانہ کیا گیا اور اب لکی مروت میں مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی ہے اور یقیناً عبدالشکور کے احسال حواب کے لیے دعا بھی کی گئی یہ مناظر بھی سنن اس کی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کیا جا سکتے ہیں مذہبی جماعتوں اور کارکنان کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ جاری ہے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ان کے ابائی علاقے میں انہیں سپردیخ خاک کیا جائے گا گزشتہ روز افسوسناک حادثے کے نتیجے میں وہ جان کی بازی ہار گئے تھے مفتی عبدالشکور اسلام آباد میں میریٹ سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے کہ شہرہ دستور پر ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی اور اس حادثے کے نتیجے میں وہ جان کی بازی ہار گئے تھے موسیقی